جی سانگل اور صاحب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا بیٹا سچ مچ شادی کے بعد بدل جاتا ہے اس کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پہلے جیسا رہتا ہے یا وہ بدل جاتا ہے اس کے قطرہ سا آپ اپنا بیو بتا دیجئے دیکھئے اس میں میں دو وضاحتیں پہلے کرنا چاہوں گا پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ ہر انسان بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مختلف ادوار میں اور اوقات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے مثال کے طور پر وہ بچہ جو زد کیا کرتا تھا اور شرارتی ہوا کرتا تھا جب اس کو سمجھ بو جاتی ہے تو وہ نہیں کرتا بدل جاتا ہے اسی طرح جب وہ نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر بھی وہ بدل جاتا ہے جب اس کی ہم بچے پیدا ہوتے ہیں تب بھی وہ بدل جاتا ہے تو یہ تو ایک بدلنے کا صفت قیامت تک یعنی جب تک انسان حیات میں ہوتا رہے گا لیکن سپیسیلکلی جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور میرا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ دیکھئے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ بیٹا ہے کیا ہمارے بڑی غلط قسم کا کونسپٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا بیٹا ہے ہمارے جسم کا حصہ ہے تو اس کو ہمارا اسی طرح ہونا چاہیے جیسے یہ ہاتھ ہمارے جسم کا حصہ ہے میں اس ہاتھ سے برف پکڑنا چاہوں میں اس ہاتھ سے گرم چیز پکڑنا چاہوں تو ہی شوڈ اوبے می جسٹ لائک کہ یہ میرا اپنا ہاتھ ہے تو اب بیٹے میں اور آپ کے اپنے ہاتھ میں فرق ہے اس بیٹے کے اندر آپ کی جینز بھی گئی ہوئی ہیں اس کی ماں کی بھی جینز اتنی گئی ہوئی ہیں آپ اس کے دادے کی بھی جینز ہیں اس کے نانے کی بھی اس کے ماموں کی بھی اور پتہ نہیں کتنی پشتوں کی وہ بزاتے خود ایک انفرادیت ہے اور جب وہ گروہ کرتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت کو لے کی گروہ کرتا ہے جب ہم اس کو اپنی مرضی کے مضابق چلانا چاہتے ہیں تو بعض وقت ہم اس کی انفرادیت کو توڑ رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے اب شادی کے بعد والا جو کسٹن ہے وہ بڑا سیمپلز ہے وہ یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ زیادہ پوسیسیو ہوتی ہے باپ کی جنز بھی اور ماں اس کو اون کر رہی ہوتی ہے صدقے واری جا رہی ہوتی ہے تو جب اس کو لگتا ہے کہ ایک اور عورت بھی اس کی زندگی میں آ گئی ہے اور رشتہ اس کا بھی محبت کا ہے حالانکہ دونوں محبتوں میں فرق ہے تو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک تو فائننشل ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ بیٹا جو پہلے سب کچھ کما کے لاتا تھا وہ ماں کو بھی لٹا تھا اب شاید وہ آدھ آدھ ہو جائے ساری توجہ جو ماں کو دیا کرتا تھا اب وہ آدھ آدھ ہو جائے تو یہ دو چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک رائیولری پیدا کر دیتی ہیں لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں اور جس طرح میں سوچتا ہوں وہ اس سے تھوڑی سی اباب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بیٹا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کو سپیس دیں آپ اس کو اس کی مرضی کرنے دیں اس کے فیصلے کرنے دیں آپ اس کو کوئی بلکلی جو چھوٹا جو چوچا بچہ ہوتا ہے نا اس کی طرح سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی وہ اپنی بیوی کو میں ایک بات کر رہا ہوں اگر میاں بیوی خوش ہے اور وہ اپنی بیوی کو روز گھمانے کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے let him do it if he can afford it اگر وہ اپنی انداز میں زنگی گزارنا چاہتا ہے اور اس انداز میں آپ کو تکلیف نہیں ہو رہا یہ نقصان نہیں ہو رہا تو آپ ایسا نہ کریں because آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب ایک شخص ہے اور یہ آگے ایک فیملی بنانے لگے اس فیملی میں اس کے اپنے بچے ہوں گے اس کا اپنا ماحول ہوگا آپ دیکھ لیں ہمارے بہت ساری فیملیز کے اندر ہر فیملی اپنے ابو اور امی کی طرح نہیں ہوتی ایک کی گھر میں چار بھائی ہوتے ہیں چاروں کی فیملیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک جیسے ماحول میں بھی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چاروں کی جو تعلقات ہوتی ہیں میم بیوی کے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو آئی ٹھنک جو آپ کی question کا اصل answer تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا بیٹا جب شادی شدہ ہوتا ہے اس کو respect دیں اس کو space دیں اور اس کی جو اپنی انفرادیت ہے اس کو یہ سوچ کے ختم نہ کریں کہ چونکہ یہ میرا بیٹا ہے میرے جسم کا حصہ ہے اس کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اس کو میں کہتا ہوں یہ چیز بہت وقت بچے کو بھاگی بھی کر دیتی ہے وہ پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھ پہ اتنی تنس اور اتنی پابندیاں لگیں گی وہ اندر ہی اندر بہتی چھپانا شروع کر دیتا ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے بکس وہ کوئی ماسوم بچہ تو نہیں ہوتا وہ اکل والا پورا ایک گرون اپ ہوتا ہے so i think that's how i think i think answers your question yes sir okay thank you موسیقی موسیقی